رخ کرتے ہیں سرسا سے آئے خبر کے طرف جہاں پر ایک گاؤں میں جہاں کا نام دیسو جودہ بتایا جا رہا ہے نشا تسکروں کو پکڑنے آئی پنجاب پولس کو گرامیلوں نے جم کر کے پیٹا ہے جیہا پنجاب کی پولس نشا تسکروں کو پکڑنے کے لئے گئی مگر یہ تصوریں آپ کے سابنے ہیں کس طریقے سے پنجاب پولس اور گاہ والوں کے بیش میں جھڑپ ہوئی اور یہ جھڑپ اس قدر بڑی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولس اور گرامیل کے بیش میں فائرنگ تک شروع ہو گئی گولی رگنے کی وجہ سے گرامیل کی موقع پر بوت ہو گئی چار پولس کرمی زخمی ہیں گھائل ہیں فائرنگ کے دوران گھائل لوگوں کو اسپتہ لے جائے گیا گھٹنا کے بعد میں گاؤں میں بھاری تناف ہے ہریارہ پولس دل بل کے ساتھ میں موقع پر موجود ہے مگر استثیتی ابھی بھی تناف پور وہاں پر بنی ہوئی ہے یہ تصویریں آپ میں بتاتی ہیں کہ کیا ماحول اس وقت رہا ہوگا سنتے ہیں فیلال کیا کہا گیا ایک مسجم ریمانڈ پہ تھا اس ریمانڈ وڑے مسجم کو اگلے اوریجن ٹریس کے لیے اس کا نام آیا تھا پرزندرگاہ دیسو جودہ گاہ اس کو پکڑنے آئے تھے اور اس دوران وہ بار کہیں پنجاب پولیس کو اس کا ملیا تھا وہ پیچھا کیا تو وہ گھر بات کیا تو پنجاب پولیس کے پیچھے پیچھے آگی اور اس دوران جب انہوں نے پکڑ لیا تو ان کے اوپر حملہ ہو گیا اور حملے میں فائرنگ ہوئی ہے جس میں پنجاب پولیس کے پانچے ملاجم بھی ان کے چوٹے لگی اور ایک ملاجم کے گھوڑی لگی ہے اور ایک پبلک مین ہے اپنا جگہ سنگھ پچاس پچپن سالگا اس کے بھی گھوڑی لگی ہوئی ہے تو دراصل یہ اس تھی جس کے جانکارے پنجاب پولیس دے رہی تھی مگر اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ نہ صرف پنجاب پولیس کے کارشائلی بلکہ گراملوں کے رویے اور کس طریقے سے وہاں پر ایسے لوگوں کو شرن دینے یا پھر شیلٹر دینے کی باتیں جو کہی جاتی رہی ہے ان تصویروں کے ذریعے سے وہ سابنے بھی آ رہی ہے اور صاف بھی ہو رہی ہے تو دراصل ایک فرار نشا تسکر جو کہ پولیس کے ریڈار پر تھا اور جسے پولیس نے اپنے ٹراب میں لینے کے لیے الگ الگ طریقے سے جال بچھا رکھا تھا اور اسی کے گرفتاری کے لیے جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو کیسے گرامل وہاں پر پولیس کو نہ صرف گھیر لیتے ہیں بلکہ تصویر آپ دیکھئے پولیس لاچار بیبس سی دیکھ رہی ہے اس بیبس اور لاچار پولیس کو دیکھ کر کے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنتہ کی لوگوں کی سرکشہ کے لیے یا پھر ایسی پرستیتیوں سے نپٹنے کے لیے ان پولیس دلبل کے لوگوں کو ہر طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اگر ایسی استثیتی ہے تو پھر یہاں پر یہ تصویریں سابنے کیوں ہیں اور ایسے میں جب ایسی تصویریں سابنے آئی ہیں تو پھر ان گراملوں نے اس شخص کو بچانے کا پریاس بچانے کی کوشش کیوں کی اور ایسے میں پنجاب پولیس اتنی نتمس تک کیوں نظر آ رہی ہے